تو جہاں تک مجھے لگتے ہیں ان کے جو حسدین ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں کہ یار مبشر بھائی اتنے کمیاب کیوں ہوئے ہیں زین بھائی مدسر بھائی تو انہی میں سے کسی کا یہ کام ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا گاؤں جو ہے نا وہ بلکل کہتے ہیں نا جو پروپر جو آمن ہوتا ہے سکون ہوتا ہے ان کا گاؤں وہ گاؤں ہے کیونکہ مبشر بھائی نے وہ بھی بات بتائی تھی کہ تین سال پہلے وہ اپنے خالہ کے گھر جو آ رہے تھے تو ان کی بھائی جو ہے نا رستے میں خراب ہوئی تو وہ انہوں نے اپنی بھائی وہاں کھڑی کی اور چار پانچ گھنٹے ان کی بھائی کھڑی رہی لیکن جب وہ بعد میں آئے ہیں تو ان کی بھائی کو وہاں سے کسی نے نہیں آلایا وہیں ان کی بھائی کھڑے ہوئی تھی کسی نے چوری نہیں گئی تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کا گاؤں کتنا پور امہ نے اسلام علیکم میں ہم حمد رسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل بکھر زمدہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں اس کو بسٹار کرتے ہیں کنیو ویڈیو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے دیکھوں گی میں بھائی کی ویڈیو کی ان کی چوری ہوئی ہے ان کے کچن کے اندر سے جو کھانے پینے کی شعہ ہوتی ہے نا مجھے اس چیز سے وہ کھانا بناتے ہیں اپنے کچن کے اندر آپ نے ان کے چینل پر دیکھا ہوگا تو وہ نا دیکھ جائے وغیرہ اور ایک کڑھائی تھی اور کچھ اور چھوٹا موٹا سمان تھا نا تو وہ چیزیں چوری ہوئی ہیں تو میں یہ بتاؤں گا کہ ان کی چوری کس نے کی ہوگی تو مجھے لگتا ہے جو مبشر بھائی کے حصدین ہیں جو ان سے حصد کرتے ہیں ان کے ہیٹرز جو ہیں تو یہ ہیٹرز کا غام ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہم نہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان بوجھائیں دیکھیں اللہ ہر کسی کو عزت دیتا ہے مبشر بھائی کو اللہ نے عزت دی ہے ان کے جو حصدینے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہاں اس طرح کیونکہ گھٹی حرکت کر سکتے ہیں اور تو وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ کے سامنے آئے مبشر صدیق ہو چاہے وہ مدسر صدیق ہو چاہے زین اللہ بھائی جن ہو ان تینوں کو یار میں اپریشیئٹ کروں گا میں حقیقت بات کر رہا ہوں کیونکہ ان تینوں کبھی بھی کسی لڑکی ساتھ ویلوگ بنایا ہے تو اس لڑکی کی طرف اس عورت کی طرف انہوں نے آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھا ان تینوں بھائیوں میں یہ خصوصیات جو ہے اور باقی کسی یوٹیوبر میں میں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی کیونکہ ایک خاندانی آدمی جو ہوتا ہے وہ کسی کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور اسی طرح عزت کرتا ہے جس طرح وہ اپنی فیملی کی عزت کرتے ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ زین بھائی کے میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا آج سے تقریب انہوں کوئی چار پانچ سال پہلے کی بات ہے تو زین بھائی جو ہےنا لڑکی کو انٹرویو دے رہا ہوتے ہیں اور وہ لڑکی سوار کر رہی ہوتے ہیں اور زین بھائی کی نگاہیں جو ہےنا وہ بلکل ٹیبل پر ہوتی ہیں تو یہ تربیت ہوتی ہے یہ ایک خاندان انسان کی جو ہےنا فہچان ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زین بھائی کے جو جہاں جب ان کی شادی ہوئی تو شادی پر بھی مطلب کہ انہوں نے اپنے فیمیل وغیرہ آئے اور اس طرح کہ کوئی بھی ان کے ایک کلیپ کے اندر بھی ہمیں نہیں دیکھو کہ کوئی عورت آئی ہو کیونکہ وہ کلیپ بناتے بھی وہی ہیں جو ایک تو عوام پسند کرتے ہیں اور دوسرا فیملی دیکھتے ہیں کہ تک کہ کسی کی فیملی اور کوئی ایسا معاملہ نہ ہو اور مبشر بھائی سے ایک اور ریکویسٹ ہے اگر ہماری ویڈیون تک پہنچ جاتی ہے کہ مبشر بھائی آپ نے جو آپ کا کچن ہے جہاں آپ کا کچن ہے وہاں اور جہاں آپ کا جو اینا اپنے ڈیرہ بنائے ہوئے وہاں پر آپ کیمرا جو اینا وہ لگوائیں تاکہ مزید آپ کی جو اینا کوئی اس طرح کی نقصانات نہ کر سکے کیونکہ آپ ایک سلیپٹی ہیں آپ ایک سٹار ہیں سٹار کے ساتھ اکثر ایسے وقوات وقوے جو اینا وہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے کبھی نہ کبھی کسی چیز کو نقصان پجانے کی کوشش کی جاتے ہیں تو کبھی کسی کو تو اگر آپ کیمرے انسٹال کروائیں گے لگوائیں گے تو اس سے کوئی بھی اگر اس طرح کی حرکت کرے گا تو آپ اس کو ریسٹ کروا سکتے ہیں اس لئے آپ فانونی کروائی کر سکتے ہیں اور یار میں نا یہاں پر یہ بہت ضروری بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں یار اللہ عزت دیتا ہے ٹھیک ہے مبشر صدیق مجسر صدیق قرآن زین اللہ عبدین نے کبھی زنگی میں بھی نہیں سوچا گا جو آج ان کو اللہ نے دیا ہے وہ بھی ہم میں سے اٹھ کر رہے ہیں وہ نہیں ہے کیونکہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ ایک گورنمنٹ جوب کرتے تھے وہ جوب جب ان کے ریٹائر ہو اس کے بعد جو ہے نا مبشر بھائی اور مدسر بھائی جو ہے نا ساؤتھ کوریا چلے گئے تو وہاں انہوں نے محنت کی ہے اور بعد میں مبشر بھائی فیکٹری میں کام کرتے ہیں مدسر بھائی بعد میں یہ جو یوٹیوب پر آئے تھے اگر آپ ان کے پیچھے اسٹرے دیکھ گئے تو انہوں نے بڑے سخت محنت کی ہوئی ہے اور جو انسان محنت کرتا ہے وہ ایک نا ایک دن ضرور کمیاب ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو اور حسد بھوگز اور اس طرح کہ اگر چیزیں رکھیں گے تو آپ کمیاب نہیں ہو سکتے گئے آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ انسان کمیاب نہیں ہو سکتا وہ ایک نا مجھے بات جہا تھا کی کیونکہ تھوڑے سے ویڈیو لمبی ہو رہی یہ معذرہ تھا مجھے ایک نا ایک بات جہا تھا یہ نا میں نے کسی کا نا سٹیٹس دیکھا تھا اپنا کیا کہتا ہے اس کو ورسہ پر اس سٹیٹس کے اندر نا وہ ایک شاعر ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں کہتا ہے میں نا اس انسان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اس انسان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اور وہ انسان خود کو نہیں جانتا ہوتا تو یہ بہت بڑی بات ہے ہر کسی کو یہ سمجھ نہیں آنے تو بس ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ